بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رضی چینل کے طرف سے آج میں آپ کو بہت ہی پیارے عمل بتاؤں گا یہ عمل اسم آزم کے ہیں اور ساتھ میں یہ میں بتاؤں گا کہ آپ اگر کون سے اسم آزم پڑھتے ہیں اور اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ڈیلی آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیو پڑھنے کو مل سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صفائی قلب کے لیے یا باعث یا نور کیا پڑھنا ہے یا باعث یا نور ظاہر اور باطن کی صفائی کے لیے یا مہی منو یا مہی منو یا حسیب یا مہی منو یا حسیب ہر نماز کے بعد تقریباً سو مرتبہ دو دو اسم عاظم جو آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں جان و مال کی حفاظت کے لیے یا مؤمنو یا نافع یا مؤمنو یا نافع جان و مال کی حفاظت کے لیے یہ پڑھنا ہے یا مؤمنو یا نافع دشمن کو کچلنے کے لیے یا خافظ یا قادر کیا ہے یا خافظ یا قادر اگلی ہے لڑکیوں کی شادی کے لیے یا لطیف یا حلیم کیا ہے یا لطیف یا حلیم حصول اولاد کے لیے یا متقبر یا واحد یا یا واحد بھی پڑھ سکتے ہیں حصول اولاد کے لیے یا متقبر یا واحد اولاد نرینہ کے لیے یا بر یا بدیع یا بر یا بدیع آگے ہے حفاظت حمل کے لیے یا مبدیع یا سلام یا مبدیع یا سلام میہ میوی میں محبت کے لیے یا ودود یا قبیر یا ودود یا قبیر اور یہ بھی ساتھ بتاؤں کہ یہ دو نام ایک کر کے پڑھنے مطلب یا ودود یا قبیر پڑھیں گے تو یہ ایک مرتبہ شمار ہوگا اس طرح آپ نے ایک سو ایک مرتبہ سو مرتبہ جتنا زیادہ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں جو بھی عمل ان میں سے وہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا کمشدہ کے لیے جب کوئی گم ہو جائے تو اس کے لیے یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں یہ اسم عظم پڑھ سکتے ہیں یا جامع یا معید یا جامع یا معید معید بھی کہہ سکتے ہیں معید بھی کہہ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا یا جامع یا معید بلاؤں سے نجات کے لیے یا رحمان یا سلام یا رحمان یا سلام جادو آسے جنات سے تحفظ کے لیے یا حفیظ یا رقیب یا حفیظ یا رقیب یا حفیظ یا رقیب صدقاللہ العظیم اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست غیرہ بھی پڑھنا سیکھ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ